اسلام علیکم ایویون ایم اویس چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل ایچی سی جنہی کے ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان کی طرف سے طلبہ اور والدین کے لیے بی اے بی ایسی ایم اے ایم ایسی ٹو ایئر پروگرام کے ایڈمیشن کے حوالے سے الیرٹ جاری کی گئی ہے ویڈیو کو سٹارٹ سینڈ تک پورا دیکھی گیا کیونکہ یہ ویڈیو طلبہ اور والدین کے لیے انتہائی اہم ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ مزید ایسی آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے دیں چلیے ویورز ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں ویورز ایک بروشر ٹائپ جو ہے وہ الیرٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے ایچی سی کی طرف سے یہ جاری کی گئی اور بہت سے سٹوڈنٹس کا کہنا ہے بہت سے کالوجیز کا کہنا ہے کہ یہ فیک ہے میں ثابت کروں گا کہ یہ ریل ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سب سے پہلے ایچی سی نے اس الیرٹ میں کہا ہے طلبہ اور والدین کو کہ آپ نے دو سالہ بی اے بی ایسی ایم ایم ایسی میں ایڈمیشن نہیں لینا کیونکہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن یعنی کہ ایچی سی نے بی اے بی ایسی ایم ایم ایسی ٹو ایئر پروگرام والی جو ڈگری ہے اس کو ختم کر دیا ہے سب سے پہلے یہاں پر اب یہ بھی بتا دوں یہ بار بار جو ہے وہ الیرٹ جاری کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ابھی بھی بہت سے سٹوڈنٹس کی ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے بہت سے سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ غلط بیانی کی جا رہی ہے مختلف پرائیوٹ کالیجیز کی طرف سے کیونکہ وہ ابھی بھی بی اے بی ایسی میں سٹوڈنٹ کو ایڈمیشن دے رہے ہیں میں کلیرلی مینشن کر دینا چاہتا ہوں کلیرلی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سٹوڈنٹس اب آپ نے بی اے بی ایسی ایم 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 ایسی میں ایڈمیشن نہیں لینا اب جو یہ بڑا سختی سے ایچ ایسی کی طرف سے الیٹ جاری ہوا اس میں بقاعدہ مینشن بھی کر دیا گیا ہے کہ کونسی ڈیٹس کے بعد اگر سٹوڈنٹ ایڈمیشن لیں گے تو ان کی جو ڈگری ہے وہ جالی تصور ہوگی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب یہ جو الیٹ ہے یہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے یہاں پیرنٹس کے لیے بھی ہے اور ایسے کالیجیز والوں کے لیے بھی ہے جن کو نہیں پتا ٹھیک ہے بعض اوقات بہت سے کہہ دیتے ہیں انڈ پہ جا کے دو سال بچے کے بیسٹ کر دے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا ہمیں تو ایچ ایسی کی طرف سے کوئی الیٹی نہیں جاری ہوئی تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہاں پہ ہوگیا جی اب میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ڈیٹس شیئر کرنے لگا ہوں جس میں ایچ ایسی نے کہا ہے اب ایچ ایسی نے ایک پہلا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ایچ ایسی کی طرف سے بی ایسی ایم ایم ایسی کی ڈگری کو ختم کر دیا گیا ہے اکتیس دسمبر دوہزار انیس کے بعد کی جو ڈگری ہوں گی جنہوں نے اکتیس دسمبر دوہزار انیس کے بعد کسی ڈیٹ کو اڈمیشن لیا ہوگا بی ایسی ایم ایم ایسی میں تو وہ ڈگری جالی تصور ہوگی ٹھیک ہے ہم اس ڈگری کو ویریفائی نہیں کریں گے اوکی ہو گیا پھر جو ہے وہ کیا مسئلہ بنا پھر ڈیٹ کو کیوں سٹنڈ کیا گیا کیونکہ بہت سے کالیجیز تب بھی باز نہیں آئے ٹھیک ہے بہت سے کالیجیز نے بچوں کو بی ای بی ایسی ایم ای ایم ایسی میں ایڈمیشن دے دیا پھر جو ہے وہ ایچ ای سی کے ساتھ میٹنگ ہوئی ایچ ای سی کو کمپرومائز میں لیا گیا پھر ایچ ای سی نے جو ہے ان کالیجیز والوں سے کمپرومائز کیا اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تیس جون دو ہزار بائیس پھر انہوں نے کہا جی تیس جون دو ہزار بائیس کے بعد کے ڈیگریز والیڈ نہیں ہوں گے اور یقین کریں ابھی بھی پرائیوٹ کالیجیز ایڈمیشن دے رہے ہیں ایسے بچے جنہیں ابھی جو ہے وہ ستمبر اکتوبر نومبر میں انہوں نے بی ای پی ایسی کا ایڈمیشن لیا ہوا ہے تو میں آپ کو ان سٹوڈنٹس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی ڈیگری جو ہے وہ جالی ہے آپ کی ڈیگری کو ایچ ایسی ویریفائی نہیں کرے گا یہ ڈیٹس آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس ان پیڈنٹس آر اڈوائزڈ یعنی کہ ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو انفارم کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی کوئی بھی آپ کو کالیج گائیڈ کرے کوئی کو مس لیڈ کر رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اب جو ہے وہ بی اے بی ایسی اے ایم ایسی میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا باقی مزید آپ جو ہے وہ ایچ ایسی کی افیشل ویب سائٹ کو وزر کر سکتے ہیں اب ایسے سٹوڈنٹس جن کے کالیجز والے نہیں مان رہے یہ لے لیں پرنٹ کروا لیں اپنے کالیجز والوں کو جا کے دکھائیں کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے ان کو یہ ویریفائی کریں ہمیں بتائیں یہ کیا ہے آپ کو یقین مریں آپ کے دو سال ضائع ہو رہے ہیں جنہوں نے تیس جون دوہزار بائیس کے بعد بی اے بی ایسی اے ایم ایسی میں ایڈمیشن لیا ہے اب میں آپ کو یہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ ریل ہے میں آپ کو بتا دوں سمپل جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایچ ایسی کے ٹویٹر اکاؤنٹ اوپن کیا ایچ ایسی پاکستان یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ان کے یہاں پر فالورز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ساڑھے تین لاکھ ان کے فالورز ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں بھی یہ دیکھیں انہوں نے پہلی پوسٹ یہاں پہ اپنی پن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں جی جہ سارے انہوں نے کلیر منشن کیا یہ دیکھیں جی یہ ہنڈر پرسنٹ ریل ہے یہ فیک نہیں ہے اوکے لیکن میں اس پہ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی طرف سے فیڈبیک دینا چاہتا ہوں ایچی سی نے یہ نوٹیفکیشن بہت گلت جاری کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس میڈل گلاس فیملی سے ظاہری بات موسکری ایسی یہ میڈل گلاس فیملی سے تعلق ہے وہ بی ایس میں ایڈمیشن نہیں رہ سکتے اب ایک اور چیز میں کلیر کر دیتا ہوں بی ای بی ایسی کی جگہ پہ جو ہے وہ ڈیپلیس کیا گیا ہے ایڈی پی کو وہ ریل ہے اگر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ایڈی پی میں ایڈمیشن ہو رہا ہے جیسے کہ ایڈی پی ان سائنس ایڈی پی ان آرٹس ایڈی پی ان کامرس اگر اس میں آپ کا ایڈمیشن ہو وہ بلکل ٹھیک ہے وہ آپ کی ڈگری اچھی سی ویریفائی کرے گا لیکن اگر واقعی آپ کی ڈگری کا نام بی ای بی ایسی ای می ای ایم ای سی ہے تو وہ پھر جالی دسور ہوگی اس کو ویریفائی نہیں کیا جائے گا اگر آپ ایڈی پی ٹوئیئرز کر لیتے ہیں تو دین آگے آپ ایم ای ایم ایسی نہیں کر سکتے آپ بی ایس فیفت سمیسٹر میں ایڈمیشن لیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ میڈل کلاس فیملی یا ایسے لوگ جو پور ہیں گریب ہیں ان کے ساتھ ایچی سی نے نان صافی کی ہے بلکہ ان سے تو ہائر ایڈیوکیشن کا جو ہے حق چھین لیا گیا ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے کون بی ایس میں ریگولر جا کے کلاسز لے تو ایچی سی کو اس پر جو ہے وہ گور کرنا چاہیے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کر دیں چینل ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لئے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ